بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بائیس جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن سے جو امید تھی الیکشن کمیشن اپنی امید پر پورا اترا ہے اور الیکشن کمیشن کے جانب سے جو سارے معاملات ہیں وہ وہی ہیں جس کی عوام امید رکھ رہی تھی جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے سپریم کورا پاکستان کا فیصلہ ہے از خود نوٹس ہے اس کیس کے فیصلے میں جو سپریم کورا پاکستان نے جو کچھ کہا تھا اس کے خلاف جا کے یہ فیصلہ دیا ہے اور تب ہی پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو لے کر سپریم کورا پاکستان جا رہی ہے میں آپ کو وہ فیصلہ پڑھ کے سناؤں گا جو سپریم کورا پاکستان کا فیصلہ ہے اور پھر ہم بات کریں گے جو ان کی تقرری ہے موسن نکوی کی تقرری جو ہے وہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے اور والٹی ملڈی کیونکہ نہ وہ آرٹیکل باسٹھ 63 کے مطابق ہے نہ سپریم کورا پاکستان کا جو کیس ہے نیب ورسز ہنیف حیدر دوہزار سولہ اسی ایم آر دوہزار اکتیس یہ صفحہ نمبر ہے دوہزار اکتیس اور سپریم کورٹ منتلی ریویو یہ ڈائجیسٹ ہے اور دوہزار سولہ کا یہ فیصلہ ہے اور یہ از خود نوٹس ہے اور اس میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے سپریم کورا پاکستان کی جانب سے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو والنٹیری جو ایک ریٹرن ہے جو رضا کرانہ طور پر پیسے واپس کرتے ہیں تو پلی بارگین اور وی آر میں بسکلی فرق ہے لیکن یہ جو ججمنٹ ہے یہ سپیسیفکلی پلی بارگین کے حوالے سے تو بے شمار ججمنٹس ہیں کہ پلی بارگین تو کنوکشن ہے جو وی آر ہے والنٹیری جو ریٹرن ہے اس کے بارے میں بھی اب سپریم کورا پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ مسکنڈکٹ کے زمرے میں آتی ہے اور ایسا بندہ کسی بھی صورت میں وفاقی یا صوبائی سپیسیفکلی سپریم کور نے کہہ دیا کہ وہ وفاقی یا صوبائی آہ کسی بھی پوسٹ پر نہیں اس کو لگایا جا سکتا اچھا اب چونکہ یہ معاملہ محسن نکوی کا چار نام گیا تھے الیکشن کمیشنر پاکستان کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس اٹھالیس گھنٹے تھے الیکشن ٹوٹل اٹھالیس گھنٹے تھے الیکشن کمیشن نے سنتالیس گھنٹے گزارے آج شام سات بجے جلات شروع ہونا تھا حالانکہ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا جب محسن نکوی کا ان کو بند لفافے میں نام مل چکا تھا تو وہ ایک دن پہلے ہی ڈیسائیڈ کر دیتے جب ان کے طرف معاملہ سپیکر نے ریفر کیا تھا وہ یہ سارا کچھ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے سنتالیس گھنٹے تک آج شام بھی سات بجے جب جلات شروع ہونا تھا وہ نہ ہوا اور تقریباً نو بجے کے بعد دس بجے تک کا ٹائم تھا نو بجے کے بعد جا کے یہ بسیئن ہوا اور اس میں یہ پانچ رکنی تھے چیف آہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور ان کے ساتھ جو چار مہمبران ہیں اور سیکٹری الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف نے اعتراضات جمع کروایا تھے پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا اندازہ تھا کہ الیکشن کمیشن کیا کرے گا میں دیکھ رہا تھا فیصل وافڈا کچھ ہی گھنٹے پہلے ان سے جب یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ ایک جو سکھیرہ کا نام ہے وہ اور محسن نکوی ان دو ناموں کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے فیصل وافڈا نے کہا کہ آپ سوچیں نہیں سکتے آپ سوچیں نہیں کہ محسن نکوی کے علاوہ کوئی آئے گا مطلب یہ سارا کچھ پہلے سے ڈیسائیڈ تھا کہ جی محسن نکوی نہیں آنا ہے اب محسن نکوی جو رجیم چینج آپریشن کا خاص آدمی تھا اور رجیم چینج آپریشن میں جو اس کا کردار تھا وہ سب کے سامنے ہے سب سے پہلے آصف زرداری نے ان کو مبارک بات پیش کی ہے اب ان کا بننا اس وجہ سے ضروری تھا اب تین ماہ کے لیے آپ جانتے ہیں کہ نگران جو وزیر حالہ ہے اس کے پاس اختیارات کوئی نہیں ہوتے وہ میجر ڈیسائیڈ نہیں لے سکتا لیکن چونکہ پہلے ہی شریف مافیا کا پنجاب کی بیروکریسی پر اتنا زیادہ اثر رسوخ ہے اور جب یہ سارے معاملات آ جائیں تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ پھر ہمیشہ جو نگران وزیر حالہ ہے اس کے جتنے اختیارات ہیں وہ دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب دو آپشنز ہیں میں بطور قانون کا طالب علم اور سپریم کورا پاکستان کا جو سات اپریل سے جو رویہ ہے یا جو ہماری عدالتوں کا اس طرح کے معاملات میں رویہ ہے وہ دیکھتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب سابق آرمی چیف جو عمران خان جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہ ماننا ہے اور عوام کا بھی اس حوالے سے جو رائے ہے وہ سب جانتے ہیں اور پھر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے جب سترہ جولائی کو عمران خان الیکشن لڑا رہا تھا زمینی الیکشن اس وقت مہنگائی اتنی زیادہ نہیں تھی اس کے باوجود چونکہ جو ٹرن اوٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا دھاندلی کرنے والے سوچ بھی نہ سکے اور دھاندلی نہ کر سکے اور پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کی اور پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت گئی میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو عدالتوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے اور عدالتوں پر چونکہ یہ بہت بڑا ایک سوال میں عزر صدیق ایڈوکیر صاحب کے بھی ایک دیکھ رہا تھا ان کے جانب سے چونکہ ان کی زندگیاں گزر گئی ہیں عدالتوں کے دروازوں پر تو وہ بہتر جانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ جائے گا کیس تو بہت مضبوط ہے لیکن وہاں کئی ججز دوست بیٹھے ہیں کس کے جی موزر نکوی کے دیفینٹلی تو وہ یہ اس طرح کی بات پاکستان تحریک انصاف کا وکیل کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ساری چیزیں پہلے ہی جب پتہ ہیں تو سپریم کورٹ پاکستان معاملہ جائے گا کئی دن گزر جائیں گے جیسے نیب ترمیم کا کیس ہے آٹھ ماہ گزر گئے ہیں سپریم کورٹ اس کو کسی کھاتے کسی کنارے نہیں لگا رہی سانے موڈل ڈاؤن کا کیس ہے بس چلتے ہی جا رہا ہے چلتے ہی جا رہا ہے چلتے ہی جا رہا ہے اور کتنی دفعہ بحث ہو چکی اور یہ معاملہ تو میرے خیال میں تو پاکستان تحریک انصاف کو تگڑے طریقے سے عوام کو موبیلائز کرنا چاہیے عوام کو ساتھ ملانا چاہیے اور الیکشن بھی اطرف جانا چاہیے اور اپنی جو جتنی بھی ان کی آہ کپیسٹی ہے انرجی ہے وہ عوام کی عدالت میں لگانی چاہیے بجائے اس کے کہ عدالتوں میں اور آہ یہ معاملہ یہاں چلتا رہے دوسری بات یہ ہے کہ جب حمزہ شہباز کی حکومت تھی اور حمزہ شہباز پاکستان تحریک انصاف کو آہ دھاندلی کے باوجود الیکشن نہیں ہرا سکا کیوں یہ ٹارن اوٹ نکل ہے جب عوام نکل آتی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بڑے تگڑے لوگوں کا یہ جو اداروں کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب پچیس فیصد سے اوپر ٹارن اوٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر دھاندلی بہت مشکل ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اب یہ سارے معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف بھی ان ساری باتوں کو جانتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بھی علم میں ہے یہ ساری باتیں اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو عمران خان کی جانب سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وفا کی حکومت کی جانب سے اور نگران حکومت کی جانب سے عمران خان کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کاروائیاں کی جاتی ہیں تو یہ ایسا معاملہ ہے جو لوگوں کو مزید بدزن کرے گا لوگ مزید جذبے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نکلیں گے عوام کے عوام ووٹ دے گی اور عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوگی اس وجہ سے الیکشن کمیشن نے تو جو کیا وہ تو مزید ایکسپوز ہو گیا الیکشن کمیشن کے بارے میں تو اب آہ مالک جیسا انکر انکر وہ بھی کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے جو امیتی وہی کیا ہے الیکشن کمیشن نے اپنی ساکھ کو مزید برباد کر دی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جسن کی ساکھ ہے نہیں انہوں نے برباد کیا کرنا ہے وہ پہلے ہی اپنی ساکھ ختم کر چکے ہیں بڑے بڑے لوگ آج ایکسپوز ہوئے ہیں اور اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہے سٹیر تھرو چیرمن نیب ورسز ہنیف حیدر یہ فیصلہ ہے سپریم کورہ پاکستان کا دوہزار سولہ اسی ایم آر دوہزار اکتیس پیج ہے دس کوڈ ہیلڈ سپریم کوڈ ہیلڈ دی آپشن آف وولینٹری ریٹرن بائی پبلک سرونٹ اینڈ آرہ سیول سرونٹ فالز ویڈن دی ایم بیٹ آف مسکنڈکٹ کہ کوئی بھی جو سیول سرونٹ ہے یا پبلک سرونٹ ہے اب پبلک سرونٹ کون ہے وزیر اعلیٰ پبلک سرونٹ ہے جو جتنے بھی یہ عہدے ہیں یہ سارے عوامی عہدے ہیں سیول سرونٹ یا پبلک سرونٹ کوئی بھی اگر رضا کرانا یہاں پلی بارگین کی بات نہیں ہو رہی یہ بات جب میں نے آج دن میں صبح وی لوگ کیا تھا اس پر کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ وی آر ہے یہ پلی بارگین نہیں یہ پتہ ہے مجھے کہ وی آر ہے لیکن چونکہ عرف عام میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے سادہ پلی بارگین کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں تو یہ رضا کرانا طور پر جو واپسی ہے اس کو جو اس کے بارے میں وی آر کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ریٹن بائی پبلک سرونٹ اور سیول سرونٹ فالز ویڈن دی ایم بیٹ آف مسکنڈکٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے پیسے واپس کی ہیں تو وہ مسکنڈکٹ اس پر ثابت ہو گیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کہہ رہی ہے کہ جس نے بھلے رضا کرانا طور پر رکم واپس کی ہے جو کرپشن یا کرپ پریکٹسز سے بنائی گئی تھی تو وہ مسکنڈکٹ کے زمرے میں آئے گا اس کو اوپر افینس ثابت ہو جائے گا مسکنڈکٹ کا and needs to be departmentally proceed against once he admits that he had earned money by کرپشن تو اس کے خلاف جو وہ یہاں تو نیب میں تو اس نے پیسے واپس کر دی اس کی حدث کیس ختم ہو سکتا ہے لیکن اس کے خلاف محکمانہ کروائی ہونی چاہیے آفٹر ایڈمیٹنگ دیس فیکٹ جب اس نے یہ ایڈمیٹ کر لیا جب اس نے پلی بارگین یا والنٹری والنٹری جو ریٹن ہے اس کے حوالے سے رضا کرانا طور پر جو واپسی ہے اس کے حوالے سے اس نے اس کو تسلیم کر لیا اس کے بعد سپریم گوڑا پاکستان نے کہا after admitting this fact he cannot hold any public office either in federal or in provincial government or in any state owned organization کہ نہ وہ وفاق میں کوئی عہدہ لے سکتا ہے نہ صوبے میں وہ کوئی عہدہ لے سکتا ہے اور نہ یہ وہ کئی جو ریاستی organization ہے اس میں کوئی عہدہ لے سکتا ہے اور اس میں سپریم گوڑا پاکستان نے کہا کہ جو وی آر کرتا ہے یا جو پلی بارگین کرتا ہے دونوں صورتوں میں رضا کرانا طور پر وہ واپسی کرتا ہے رقم کی اور یا پلی بارگین کرتا ہے تو ایسی صورت میں نہ وہ وفاق میں کوئی عہدہ رکھ سکتا ہے اور نہ وہ صوبے میں کوئی عہدہ رکھ سکتا ہے اور نہ وہ ریاستی organization میں کوئی عہدہ رکھ سکتا ہے جب سپریم گوڑا پاکستان دوہزار سولہ میں سپریم کورٹہ پاکستان نے یہ کلیر کہہ دیا کہ جو بندہ یہ سزا یافتہ ہونے کے مترادف ہے سزا یافتہ بندہ کس طریقے سے اہدہ رکھ سکتا ہے ایسے بندے کو تو خود چاہیے تھا کہ جتنا سارا دن ان کو ایکسپوز کیا گیا ساری چیزیں سامنے آئیں تو ان کو خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر ہمارے ملک میں کہیں بھی انصاف تھوڑا سا بھی بچہ ہے جو نگران وزیراعالہ کے ناموں کے حوالے سے اس کمیٹی نے بھی واضح طور پر یہ بات بتا دی تھی اور اس کمیٹی کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا تھا بقاعدہ اترازات جمع کروایا گئے تھے اس میں تمام جو اترازات ہیں وہ لکھ کے دیئے گئے تھے جب اترازات لکھ کے دیئے جائیں تو اس کے اوپر پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن سمپل مسترد نہیں کر سکتا ہے الیکشن کمیشن پر ان ساری چیزوں کا جائزہ لیتا ہے اب اگر ہمارے اداروں میں کہیں بھی تھوڑی سی بھی انصاف کی رتی برابر بھی جگہ بچی ہے تو یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بہت کلیر ہے محسن نکوی کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اور محسن نکوی کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل ان کی تائناتی کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا غیر قانونی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے اور ڈیریکٹ سپریم کورٹ پاکستان کی توہین ہے عمران خان کو کیوں کہ ان باتوں کا پتہ تھا پہلے بھی علی زفر صاحب یہ باتیں ساری بتا چکے تھے عمران خان نے فوری طور پر پارٹی کی عادت اور قانونی ٹیم کو محسن نکوی کی بطور نگران وزیراعلا پنجاب تائناتی کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا حکم دیا ہے اور عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو پیغام دیا ہے کہ محسن نکوی ایک متنازع شخصیت ہے محسن نکوی نے ہماری حکومت کے خلاف بیرونی سازش میں آلہ کار کا کردار ادا کیا ہے عمران خان نے تمام کارکنان کو بھی ہدایت کی ہے کہ محسن نکوی کی بطور نگران وزیراعلا پنجاب تائناتی کے خلاف احتجاد شروع کیا جائے عمران خان عوامی جو موفمنٹ ہے وہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں اور قانونی موفمنٹ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں جو عوامی موفمنٹ ہوگی وہ ایک طرح کی الیکشن کی جو کمپین ہوگی اور جو عدالتی ان کی جانب سے قانونی چارہ جو ہی کی جائے گی وہ اپنا حق لینے کے لیے وہ اپنی کوشش کریں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات